بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم سلی علیہ محمد انکمہ تحب و تردوالہو دیکھیں یہ والی بات بھی اکثر پوچھے جاری ہوتی ہے اور لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دروش شریف زیادہ پڑھنا چاہئے یا استغفار پڑھنا چاہئے دروش شریف زیادہ افضل ہے یا استغفار زیادہ افضل ہے دیکھیں دونوں کی اپنی اپنی فضلت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے دروش شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے تو استغفار کا بھی کئی جگہ ذکر آیا ہے اور استغفار پڑھنے سے ہماری گناہ معافی ہوتے ہیں استغفار پڑھنے سے ہماری رکاوٹیں دور ہوتی ہیں استغفار پڑھنے سے ہمارے کام بنتے ہیں کیونکہ بہت ساری رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری گناہوں کے سبب ہی آئی ہوتی ہیں تو جب ہم استغفار کرتے ہیں اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہت غفور و رحیم ہے اور پھر ہمارے کام بن جاتے ہیں لیکن دروش شریف کے اگر فضلت دیکھیں تو دروش شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں یعنی استغفار والا کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ درجات بھی بلند ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھے جا رہے ہیں تو اب دروش شریف پڑھنے کے تین بینفٹ ہو گئے جبکہ استغفار پڑھنے کا ایک ہی بینفٹ ہے کہ آپ کی گناہ معاف ہو رہے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ اپنا دن کی شروعات کریں اس وقت لازمی استغفار کر لیا کریں اور پھر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ دن بھر میں اسے جو بھی غلطی ہو بھول چک ہو کتائی ہو اس کے لئے میں تو اس سے ابھی سے توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما دینا اور مجھے گناہوں سے محفوظ رکھنا اور پھر آپ دن پر دروش شریف کا ورد کریں اور رات سونے سے پہلے بھی ایک تصویح استغفار کی کر لیا کریں اور اللہ سے کہا کریں کہ یا رب زوجر مجھ سے میرے عمال میں جو بھی کمی کو تاہی رہ گئی ہو جو بھی غلطی ہو گئی ہو دن بھر میں جو عمال میں نے کیے ہیں جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہو تو اس کے لئے تو مجھے معاف فرما دے اور میرے عمال کو قبول و مقبول فرما لے بہتر طریقے سے تو اس طریقے سے آپ دن کے شروع اور آخر میں استغفار کر لیں اور پھر پورا دن دروش شریف پڑھتے رہیں ٹھیک ہے جیسے اگر ایک کپڑا میلہ ہو تو آپ پہلے اس کا میل اتارتے ہیں اس کے بعد اس پر خوشبو لگاتے ہیں تو استغفار جو ہے بیسیکلی آپ کے لئے سوپ کا کام کرتا ہے سابون کا کام کرتا ہے صرف کا کام کرتا ہے آپ کے میل جو ہیں گناہوں کے ان کو دھوتا ہے اور دروش شریف خوشبو کا کام کرتا ہے کہ وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے درجات بلند کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ تک پہنچا رہا ہے آپ کو اللہ کی قربت مل رہی ہے تو یہ خوشبو ہے ایک لطف ہے ایک کرم ہے تو دروش شریف یہ کام کرتا ہے اس لئے دن کے شروع اور آخر میں استغفار کا ورد کر لیا کریں اور درمیان میں پورا دن دروش شریف کا ورد کریں حضرت امام فخردن راوی فرماتے ہیں کہ استغفار اور دروش شریف میں زیادہ بہتر دروش شریفی ہے اور اسی کو زیادہ بہتر جانو اور دروش شریف زیادہ پڑھا کرو اور استغفار کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ چھوڑ دو کیونکہ دروش شریف تو سرسر فیلِ الٰہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے جو اللہ پاک مسلسل کر رہا ہے اس کائنات کے بننے سے پہلے اور اب تک کر رہا ہے اور کائنات سے ختم ہونے تک کرتا رہے گا اس کے منظور ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر استغفار ایک دعا کی درخواست ہے ہمیں یقین نہیں کہ یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ اگر دعا میں اخلاص شامل نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی تو وہ قبول ہونے کے ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ شاید قبول نہ ہو اس لئے استغفار کا تعین نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر ہم زبان سے استغفراللہ 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 پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں وہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری گناہوں کو معاف کر دے ہماری برائیوں کو معاف کر دے یا ہماری توجہ اور دھیانی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم استغفار تو پڑھیں لیکن ہمارے گناہ معاف نہ ہو جو ہمارا پرپس ہے اور ہماری رکاوٹیں دور نہ ہو اور اللہ کریم جو ہے ہمارا یہ استغفار قبول نہ کرے لیکن دروش شریف کا ایک الگ زاویہ ہے دروش شریف کی قبول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اور گنجائش نہیں مطلب ہر حال میں قبول ہے اور اس لیے کہ دروش شریف ایک کامیاب ترین اور اتمنان بخش عمل ہے ہم زیادہ سے زیادہ دروش شریف کا ویڈ جاری رکھیں گے تو اس کا استفادہ کا کام یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے وہ ہمیشہ اپنی امت کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار اور دعا ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے ادھر ہمارا دروش شریف ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور استغفار قبول تو دونوں طرف کامیابی ہی کامیابی ہیں یعنی ہم نے یہاں دروش شریف پڑھنا شروع کیا اور ہم کسرہ سے دروش شریف پڑھنا ہیں اب ہمارا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے ہمارے عمال پہنچ رہا ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو وہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو جب ان کے لئے دعا کریں گے ان کے لئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے امتی کے گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رد کرے تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے لئے استغفار کا کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے ہیں اس لئے امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ درود شریف کسرہ سے پڑھو اور استغفار کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذن میں چھوڑ دو اسی طریقے سے ابو سید محمد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ درود پاک کی اہمیت یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ایک اچھا عمل ہے پسندیدہ عمل ہے جس کے ذریعے سے گناہوں کے دفتر مٹا دی جاتے ہیں یعنی ایک گناہ مٹنے کی بات نہیں ہوئی گناہوں کے دفتر آپ کے زندگی بھر کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں درود پاک کی برکت سے انسان شفاعت کی عزت سے نوازہ جاتا ہے جب آپ کے گناہ مٹ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل درود پڑھیں گے تو وہ آپ کے شفی ہو جائیں گے اور آپ کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کی برکت سے پہنے والے کو عزت و اکرام ملتا ہے اے خوش نصیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ درود پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے اقدر پر درود پڑھنا تیرے لیے جنت کی اور سلامتی کی اور خوشخبری کا باعث ہوگا تو دیکھیں اتنے بڑے بڑے ولی اللہ ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کا فرمانا یہ ہے کہ درود پاک کو پکڑ لو اور درود پاک کسرت سے پڑھو استغفار کی اہمیت ہے استغفار آپ لازمی صبح میں اور رات میں پڑھیں اور اللہ سے اپنے لئے دن بھر میں خیر و آفیت کی دعا مانگیں گناہوں سے بچنے کی دعا مانگیں اور استغفار پڑھیں تو پوری توجہ سے پڑھیں کہ میں رب کی بارکہ میں حاصل ہوں اور میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں اور یہ جو استغفار آپ پڑھیں تو پوری امت کی طرف سے پڑھیں کہ رب نہ صرف مجھے بلکہ تمام امتی گناہوں کا معاف فرما دیں اور پھر پورا دن درود شریف پڑھیں اور کسرت سے درود شریف پڑھیں جب آپ درود شریف پڑھیں گے آپ کی گناہوں کے دفتر مٹ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے دعا فرمائیں گے تو وہ دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کی گناہ بھی میٹیں گے دعا کی شکل میں آپ کے استغفار بھی ہو جائے گا پھر آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی حاجات بھی پوری ہوگی مسئلے بھی حل ہوں گے اور کام بھی بنیں گے تو دونوں ہی عمل کرنے ہیں لیکن زیادہ فوکس درود شریف پہ رکھنا ہے استغفار بھی پڑھنا ہے استغفار کو چھوڑنا نہیں ہے صبح و شام میں ضرور پڑھیں استغفار کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ستر مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس کی حاجت نہیں وہ بکشے بکشائے تھے اور وہ پوری امت کے لئے رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہے یہ صرف امت کی تعلیم کے لئے ہے تو پھر صبح و شام میں استغفار پڑھیں اور دن بھر میں قصرہ سے درود شریف کا ورد کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دونوں جہاں سبر جائیں گے گنہ بھی مٹ جائیں گے عمال سوحلے کی توفیق بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے گا اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے آمین بجاہی نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کماتو حب و تردوالہ